کہ عزت کا معیار وہ قوت ہونا نہیں ہے عزت کا معیار کوئی حسب و نصب نہیں ہے عزت کا معیار کوئی طاقت نہیں ہے تعلقات نہیں ہے عزت کا معیار صرف اللہ تعالیٰ کی عطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرتا ہے وہ عزت والا جو اللہ تعالیٰ کی عطاعت نہیں کرتا ہے وہ ضریع و رسوہ ہے ہمارے ہاں ہر وہ کام جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسی نگاہ سے دیکھا جائے گا جو حقارت والی نگاہ ہے یا جس کی وجہ سے لوگ ہمارے طورت وار کے متعلق گفتگو کریں گے ہماری طرفوں کے لئے اٹھائی جائیں گے ہمیں اس میں زلت نظر آتی ہے چاہے معین اللہ تعالی کی عطاعت اس لیے کہ ہمارا اللہ تعالی کی ذات العزیز پر یقین کوئی نہیں اور ہمیں اللہ تعالی کے بعدوں پر یقین نہیں وگر نہ اللہ رب العزت کی عطاعت میں جب انسان عزت تلاش کرتا ہے تو چاہے وقتی طور پر لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں اس کے بارے میں کوئی اُلٹے سیدھے کلمات کہیں بلا خیر اللہ تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈاعت دیتا ہے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے اور جو اللہ تعالی کو نراض کر کے لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتا ہے اللہ تعالی اسے انہی لوگوں میں ظلیل و لسوا کرتا ہے کیا ہمارا یقین نہیں ہے کہ عزت اللہ تعالی کے پاس کیا ہمیں ایک حقیر مخلوق کی خاطر جو کسی بھی خزن کرنا مخصان کو چانے پر قادر نہیں ہے کیا ہم اس کی خاطر اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی کو نراض کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے ہمارے عزت کی ناج رکھے گا اللہ تعالی ہمارے بقار کی حفاظت کرے گا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ نے حقیقی عزت لینی ہے دنیا اور آخرت کے تو وہ بھندے جو آپ نے گلے میں ڈال رکھے ہیں بہم عزت کے اور معاشرے کی بیڑیاں جو اپنے پاؤں میں ڈال رکھی ہیں خالصتا خود ساختہ چیزیں خود ساختہ طورت وارتوں نے توڑ ڈال رکھیں یاد رکھیں کہ عزت صرف اللہ تعالی کی عطاعت میں بس اللہ تعالی کی عطاعت سے باہر نکلے گی تو عزت ملے گی اللہ تعالی کی عطاعت سے باہر اگر نہیں نکلے گی تو ہمیں کبھی بھی عزت نہیں ملے سکتے ہیں جو انسان کے لئے خوش وقتی کا باعث ہے انسان کے لئے نجات کا باعث ہے انسان کے لئے اتمنان قلبی کا باعث ہے جن کے ساتھ انسان کی راحت انسان کا سکول انسان کی مسرک جڑی ہوئی ہے ان علوم میں سے ایک بڑا ہی اہم علم بلکہ سب سے زیادہ ضروری علم وہ اللہ تعالی کے بارے میں انسان کا علم اللہ تعالی کے بارے میں جاننا انسان کے لئے ہر علم سے زیادہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے سب سے اہم علم اور جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ تفسیدی طور پر اللہ تعالیٰ کو جانا جا سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسمائر حسنہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسمائر حسنہ بہت زیادہ ہے ان ناموں میں سے صرف ایک نام سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو کہ بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز اس کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گے اور روز کزار کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام العزیز قرآن کریم میں 92 دفعہ ہے 92 سے زیادہ دفعہ 92 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سکر دیا ہے قرآن کریم قرآن کریم میں اس تقرار کے ساتھ اتنی تعداب میں اس نام کا ذکر ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہاں یہ نام بڑی ہی اہمیت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام بڑا ہی عزیز و شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام لوگ قرآن کریم میں اتنی زیادہ مرتبہ ذکر دیا ہے اس نام کا معنی کیا ہے عربی زبان میں عزیز جس جن روٹ ورڈز سے یہ لفظ بنا ہے اس کے ایک سے زائد معانی اگر ہم ان معانی پسان میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے چار معانی سمجھ میں آتا ہے پہلا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام العزیز کا معنی وہ ہے عزیز کا معنی یہ ہے جس کے پاس عزت القہر عزت القہر کا معنی کیا ہے یعنی وہ ایسی ذات ہیں جو ہر کسی پر غالب ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر غالب ہے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی شکست نہیں دے سکتا کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلہ نہیں لگا سکتا کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہار جیت والا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جو خیصلہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو نافذ کر کے رہنا ہے ایسی دنیا میں کوئی مخلوق میں طاقت نہیں ہے جس کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے پاس عزت القوة ہے یعنی اللہ رب العزت بہت قوت والی ذات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رضاعت ہے اور قوت والی ذات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے کہ ٹکر کی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت کا تصورف اس میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں نافذ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو تھام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھاما اور زمین پر گرتا نہیں اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات کو بھی ایسے ہی تھاما لے سمندر سے پانی ایسا نہیں ہے کہ سمندر میں تغیانی آئے اور سارا پانی نکل کر تو خوشی کو لپیٹ لے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تھام رکھا ہے حالانکہ کتنی جنگیں ایسی ہیں جہاں پر سمندر کی سطح پانی زمین خوشکی کی سطح سے بلند کر ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کیسے سنت ہے کہ یہ سمندر سے پانی باہر آ کر تو لوگوں کی ہلاکت کا باعث نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کی ایک افطار بنائی ہے سورج طلوب ہوتا ہے غروب ہوتا ہے تارے نکلتے ہیں ہوا ہے پانی ہے آگے کسی بھی چیز کسی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق کے بس کی بانت یہ نہیں ہے بس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے زیادہ طاقتور بڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے اختیار و قابو میں نہ رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرو ان اللہم لذی خلابہم ہوا اشد منہم ہوا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سب سے زیادہ ہے تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی طاقتور بڑھ لیں تیسرا اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے لئے عزت الانتنا ہے عزت الانتنا کا معنی کیا ہوتا ہے یعنی ایسی ذات جو ایسی کمال کو پہنچ گئی ہے کہ کوئی اس کا بال بیکہ نہیں کر سکتا کوئی اسے لقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت ایسی ذات نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے خدسی ہے کہ اے میرے بندوں انکم لن تبغو ذرغی فتہرغونی کہ تم کبھی میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچ ہو و انکم لن تبغو نفعی فتنفعونی یہ ممکن نہیں ہے میرے بندوں میں تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا انسان کے بس میں نہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچانا ہے نہ انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچانا ہے ساری مخلوقات بھی جمع ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچاسے چاہے وہ فرشتے ہیں چاہے وہ جن ہیں چاہے وہ انسان ہیں چاہے اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے اگر وہ کوشش کرے یا ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچاؤں تو یہ مخلوق کے بس کی بات ہوگی اللہ عبو العزت ایسی زبردست ذات ہے کہ وہ مخلوق کی پہنچ سے بالہ تر ہے کوئی مخلوق نقصان پہنچانے میں اس تک پہنچ نہیں سکتی چوتھا معنی اس کا یہ ہے العزیز کا معنی یہ ہے کہ العزیز وہ ذات ہے جس کے لئے عزت و نفاست القدر ہے یعنی اللہ عبو العزت ایسی ذات ہے کہ اس جیسی ذات ہے ہی کوئی نہیں عربی زبان میں اگر کوئی چیز نہ ملتی ہونا بڑی نایاب ہو بڑی قیمتی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی عزیز چیز ہے کیا مطلب ہے عزیز چیز؟ اردو میں بھی ہم یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں عزیز صلی اللہ علیت کیا معنی ہوتا اِس کا نہیں جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے جان سے بھی زیادہ محبوب ہے عزیز عربی زبان میں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ جس سے ملتی لینای تو کوئی چیز نہ ہوتا تو اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ اس فیاء کمال میں اس بھی جنس میں بھی کوئی ذات نہیں اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے جس کا کوئی نزیر نہیں ہے وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے عزت کے جتنے معانی ہے یہ چار معانی جو میں نے آپ کو بتائیں یہ سارے کے سارے معانی اللہ رب العزت کے لئے خاص اللہ تعالی کے ان میں کوئی شریک اور کوئی سنجہ نہیں خالصتاً یہ چاروں معانی اللہ تعالی کے لئے اللہ تعالی کے ساتھ جو آدمی جڑ جاتا ہے اس پر ایمان لے آتا ہے اللہ رب العزت اسی قدر اس کو بھی عزت سے نواز کریں اور جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتا اللہ رب العزت اسے ضلیل کر دیتا ہے یا جو ایمان نہ لے کہ باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اس کی نافرمانیوں کے بقدر ضلیل اور رسوہ کر دیتا ہے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من کانا یورید العزت فإن العزت للہ جميعا کہ جس کو عزت کی تلاش ہے نا وہ جان لے کہ عزت تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے منافقین یہ سمجھتے تھے کہ عزت لینے کے لئے ہمیں کفار سے سلام دعا صحیح رکھنی چاہیے کیونکہ کفار طاقت میں کسرت میں اگر ہم ان کے ساتھ اچھی سلام دعا لے رکھیں گے دعا لغات اچھے نہیں ہوں گے تو دنیا میں ہم معزز ہو کر جی نہیں سکتے اس لئے وہ کفار کی دوستی اور ان کی وغاؤں کی تلاش میں رہتے تھے ان کا ہم جولی بننے کی کوشش کر دے ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کی مقابلے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ کفر جن میں منافق جن میں سلوک یہ ہے کہ وہ کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہیں کہ کیا یہ کفار کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں جبکہ معاملہ یہ ہے عزت تو ساری اللہ تعالی کے پاس کفار کے پاس عزت تلاش کرنے کا کیا معاملہ اگر عزت چاہیے تو اللہ بالعزت کی اطاعت ہو فَإِنَّ الْعِزَّدَ لِلَّهِ جَمِعَعَ عزت تو ساری اللہ تعالی کے پاس کفار سے آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی عزت نہیں عزت عزت لینے کے لئے اللہ تعالی کی اطاعت کرنا ہوگی دین پر عمل کرنا ہوگی عمر رضی اللہ تعالی نے جب امیر المؤمنین تھے خلیفت الراشد تھے تو آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کیچڑ آگیا پانی والی جگہ تھی عمر رضی اللہ تعالی نے پاؤں میں جو جوتے پہن لکھے تھے جو جوتے پاؤں سے اتارے اور کسی لفاقے تھیلے میں ڈال کے تو پندے پر ایسے لٹکا لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے ہی قریبی ساتھی تھے وہ کہنا لگے عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمنین آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کیا جا رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسا خلیفہ ہے ننگے بھوں کیچڑتے چل رہے ہیں وہ اس میں آپ کی عزت ہے وہ اس میں آپ کا بقار ہے یہ تو مناسب نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ کہنا لگے کہ ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی نے اسے امت محمدیہ کے لیے نشان عبرت بنا دیتا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی کہ ضروری ہے کہ وہ بات ہمیشہ ہمارے فکر و اظہار میں رہے سونے کے پانے سے دکھے جانے والی بات اتنی قیمتی بات کی عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ہم ایسی قومیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت دی اگر کبھی ہم اس کے علاوہ عزت تلاش کریں یعنی اللہ تعالی ہمیں ذریع کریں عزت کس وجہ سے مسلمان کو ملتی ہے یا اللہ کی مخلوق کو عزت کیوں ملتی ہے صرف اللہ تعالی کی اطاعت کی وجہ سے وگر نہ دنیا میں عزت پالے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کیا ادمی اللہ وہ عزت کی اطاعت کر لے بس دنیا میں فقط ایک طریقہ ہے وہ کیا؟ اللہ تعالی کی اطاعت نبی علیہ السلام میں غزوے سے واپس آ رہے تھے تو غزوے سے واپس آنے کے دوران کچھ منافقین نے یہ حرزہ سرائی کی اور بڑی جسارت تھی یہ کہنے میں کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے زلیل لوگوں کو مدینہ سے در بدر کر دیں گے زید بن الخمر رضی اللہ عنہ جو کم سن صحابے تھے انہوں نے یہ بات سن لیں نبی علیہ السلام کو آ کر بزائی تو منافقین کو بلایا گیا جنہوں نے یہ بات کہی تھی وہ کہنے میں کہ ہم نے تو نہیں کہی یہ بچہ ہے اس نے خود سے بات بنا لی ہے لیکن اللہ تعالی تو جانتا تھا نا کہ کہنے والے کون ہے اللہ تعالی سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی چھوٹی نہیں ہے اللہ تعالی نے آسمان سے وحی نازل کر دی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لَيُخْرِجَتْنَا لَعِزُّ مِنْهَ الْعَدَلُ کہ عزت والے زلت والے کو مدینہ جا کر مکال دے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ تعالی کے پاس ہے لیکن مناخقین کو بنا کوئی نہیں کہ عزت کا معیار وہ قوت ہونا نہیں ہے عزت کا معیار کوئی حسب و نصب نہیں ہے عزت کا معیار کوئی طاقت نہیں ہے تعلقات نہیں ہے عزت کا معیار صرف اللہ تعالی کی اطاعت ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے وہ عزت والے جو اللہ تعالی کی اطاعت نہیں کرتا ہے وہ ذریع و رسوائے حسن بصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ فساق اور فجار کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے گناہ گاروں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہو فرماتے ہیں وَإِن تَقْطَبَتْ بِهِمُ الْجِبَالُ بِغَالُ اَبَاللَّهُ إِلَّا أَيُّذِلَّ مَنْ عَصَارُ کہ یہ گناہ کرنے نہ لے لوگ فسکو فجور میں مبتلال ہو وہ چاہے بڑے عمدہ خچروں پر اونٹوں پر سوالی کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والے کو ذلیل ہی کرتے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کے چیرے پر ایک اینسی سیاہی ہوتی ہے جس کو کوئی کریم مٹانی سکتی کوئی لوشن ختم نہیں کرسکتی جتنے مرضی فشل کرانے چیرے سے وہ تاریکی ختم نہیں ہو سکتی وہ تاریکی گھنے گار کے موں سے جڑی ہوتی ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ایسی نفرست اس کے موں پہ چاہیے ہوتے ہیں اور لوگوں میں اس کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہوتا چاہیں لوگ اس کے سامنے اس کی بڑی عزت کرتے رہے ہیں اس کو بروڈو پول دیتے رہے ہیں لیکن جونیوں لوگوں سے جدا ہوتا ہے لوگوں کے دل اس کے بارے میں نفرت سے بھلے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو اس کی عدم موجودگی میں برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں بد دعائیں دیتے ہیں اسے اور برے عقاب سے نواز دیتے ہیں اسے اگر سے اس کے سامنے اس کے سامنے بڑے اچھے انداز سے پیش آرہے ہو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کا نافرمال ہوتا ہے صرف ایک ذات ہے جس کے عزت دینے سے آدمی کو عزت ملتی ہے اور زلت دینے سے آدمی کو زلت ملتی ہے وہ صرف اللہ تعالی ہے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اثال جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ کو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو قید کیا انہیں مسجد میں لائیا گیا نبی علیہ السلام نے انہیں سٹون سے باندھیا رمبہ واقعہ سمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے کہنا لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدحی زین و ذمی شین کہ اگر میں کسی کی تعریف کر دوں تو میری تعریف کرنے سے وہ عزت پا جاتا ہے اور اگر میں کسی کی مذمت کر دوں اسے برا برا کیا گونا تو اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک اللہ یہ بس اللہ تعالی اور کوئی نہیں ہے جس کی تعریف سے آدمی کو عزت ملتی ہے اور جس کی مذمت سے آدمی ظلیل ہوتا ہے یہ صرف اللہ تعالی اور کوئی مخلوق نہیں ہم نے اپنی خودی کی وجہ سے اپنی اناؤں کی وجہ سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے عزتوں کے جھوٹے پیمانے بنا لی ہم بھول گئے کہ اصل میں العزیز ذات کون ہے جس کے پاس ساری عزت اور ہر طرح کی عزت عزت لینے کا واحد ذریعہ اور طریقہ اس کی بندگی اور اطاعت ہمارے ہاں عزتوں کے کچھ اور ہی معیار ہمارے ہاں ہر وہ کام جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسی نگاہ سے دیکھا جائے گا جو حقارت والی نگاہ ہے یہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے طورت وار کے متعلق گفتگو کریں گے ہماری طرفوں کے لیے اٹھائی جائیں گی ہمیں اس میں زلت نظر آتی ہے چاہے معین اللہ تعالی کی اطاعت اس لیے کہ ہمارا اللہ تعالی کی ذات عزیز پر یقین کوئی نہیں اور ہمیں اللہ تعالی کے بعدوں پر یقین نہیں ہے وگرنا اللہ رب العزت کی اطاعت میں جب انسان عزت تلاش کرتا ہے تو چاہے وقتی طور پر لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں اس کے بارے میں کوئی اُلٹے سیدھے کلمات کہیں بلا خیر اللہ تعالی اس کے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے اور جو اللہ تعالی کو نراض کر کے لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتا ہے اللہ تعالی اس سے انہی لوگوں میں ظلیل و رسوہ کرتے ہیں شادی بیان کا مسئلہ ہے اگر ہم شادی بیان میں غیر شرعی کام نہ کریں رسو مات غیر شرعی بجا نہ لائیں تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے خاندان میں مارا ناکھ ہاں رہی ناکھ کرجیں اگر ہم خاندان کی مخالفت کرتے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ میں نے آج کی باعت داڑی نہیں کٹوانی تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے خاندان کی طرف سے تعالی ملیں گے جیسے تم مغربی بن گئے ہو تقویٰ سے اپلوڈ ہو گئے تمہارا بیوی کی طرف سے تعالی ملیں گے عورت ہے تو اگر اس نے فیصلہ کر لیا پردہ کرنے کا غب بہننے کا تو اسے ڈر رہے میری سہیلیاں میرے خاندان والے مجھ سے مین جور رکھنے والے مجھ پر لعن تعم کریں شلوار ڈخنوں سے شلوار ڈخنوں سے مجھ ہی رکھنے کا معاملہ ہے ہمیں عزت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے شلوار ڈخنوں سے ملشی کر لی لوگ کہیں کہ یہ تم نے کیا کر لیا بناتی معیار بنانی ہے ہم نے عزت کی اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے میں ہم عزت کے متلاشی ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے عزت ملتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّدُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَدْئِسَ الْمِحَادِ قرآن پاک کی جو آیات دل دل آلتی ہیں انہیں آیات میں سے کی آئیت اللہ تعالی نے فرمایا جب اسے کہا جاتا ہے یعنی جو اللہ تعالی کا سرکش آدمی ہے جب اسے کہا جاتا ہے اتَّقِ اللَّا اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اَخَذَتْهُ الْعِزَّدُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ اسے گناہ کی عزت پکڑ لیتی یہ گناہ میں وہ سمجھتا ہے کہ عزت ہے یہ اس کے پاؤں کی بیڑیا بن جاتا ہے خیال اس کا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا حَسْبُهُ جَهَنَّمِ اسے جہنمی کافی ہے وَلَبِئِسَ الْمِحَادِ وَبُغْبُرَ اٹھکا کیا ہم حقیر مخلوق میں جو اپنے لئے ہیں کسی لفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس میں عزت تلاج کرتے ہیں کیا ہمارا یقین نہیں ہے کہ عزت اللہ تعالی کے پاس کیا ہم ایک حقیر مخلوق کی خاطر جو کسی بھی خزن کرنے کے نقصان کو جانے پر قادر نہیں ہے کیا ہم اس کی خاطر اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی کو ناراض کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت اس میں ہمارے عزت کی ناج رکھے گا اللہ تعالی ہمارے بقار کی حفاظت کرے گا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ نے حقیقی عزت لینی ہے دنیا اور آخرت کے تو وہ پھندے جو آپ نے گلے میں ڈال رکھے ہیں وہ میں عزت کے اور معاشرے کی بیڑیاں جو اپنے پاؤں میں ڈال رکھی ہیں خالصہ خود ساختہ چیزیں خود ساختہ طورت وارتوں نے طور ڈال ہے یاد رکھیں گے عزت صرف اور صرف اللہ تعالی کی عطاعت میں بس اللہ تعالی کی عطاعت سے باہر نکلیں گے تو عزت ملے گی اللہ تعالی کی عطاعت سے باہر اگر نہیں نکلیں گی تو ہمیں کبھی بھی عزت نہیں ملسے عزت لینے کے لئے خالصہ اللہ تعالی کی فرما برداری اللہ رب العزت کی بندگی کرنی مڑے گی وکرنا جیسا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ تعالی کی ضلیل کر کے رکھیں گے اور معاشرے میں اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانے میں عزت تلاش کرنا چاہیے بلا خرم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی کی نافرمانے میں عزت تلاش کرنے کا نتیجہ ہے اپنے خاندان میں معاشرے میں روز روز میں ملنے والوں سوشل میڈیا کا دور ہے صرف اور صرف ایک سکرین چارٹ سے اللہ تعالی کی ضلیل کرتے ہیں صرف اور صرف ایک پہلو انسان کا دوسروں کے سامنے آتا ہے انسان کی ساری بنی بن عیساب خاک میں مل جائے کہ کس چیز کا نتیجہ ہے اللہ تعالی کی نافرمانے میں عزت تلاش کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عزت چھیتی ختم کر دی اللہ رب العزت نے عزت تو محترم بائیو اللہ تعالی کی اسلام کا سب سے بڑا سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اگر عزت ہمیں چاہیے گا تو وہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالی کی بدلگی اور عطاعت میں ملے گی اس کے علاوہ نہ کسی کی تعریف سے انسان کو عزت ملتی ہے نہ کسی کی مضمنت سے آدمی کو ذلت ملتی ہے صرف اور صرف ایک اللہ تعالی ہے کہ اگر انسان اس کی عزت اور ذلت کے بیمانوں پر پورا اترے گا تو اسی کے مطابق انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا اگر جو عزت کے بے معنے پر پورا اترت ہے اس کے لئے عزت ہے جو ذلت کے بے معنے پر پورا اترت ہے اس کے لئے ذلت ہے دنیا اور آخر اس کے علاوہ کوئی اور بیمانہ نہیں اللہ رب العزت ہمیں bucking اللہ رب العزت کی عطاعت میں عزت تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نے اللہ رب میں سے بنائے جو اللہ رب العزت کے نام العزیز کے ساتھ اپنا تعذب جوڑ دے ہیں